بہت ساری تعلیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب افت عمر صاحبہ جی السلام علیکم ویلکم السلام اور بہت شکریہ افت صاحبہ اپنی مصروفی ارے آپ مجھے تینکیو کہیں گے نہیں ضروری آپ فیملی ارے اللہ حبت شکریہ کیا ہو رہا ہے زندگانی میں پریشان کیوں ملک حالات بہت برے یہ کوئی پہلی دفعہ ہوئے ہیں ایسے میری ہوش میں اتنے برے پہلی دفعہ ایون زیاال حق کا دور بھی اتنا برا نہیں کیونکہ آپ پہ تو ویسے بھی جو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ افت صاحبہ خان صاحب کے تو سخت خلاف ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے لوگ اکسر سوچتے ہیں کہ میں نے ان سے کچھ لینا تھا اور وہ دے نہیں ہی سکے تو میں اب ان کے خلاف ہو گئی اور میں پوچھتی کیا کر سکتے ہیں وہ میرے لیے میں ایک ایکٹر ہوں کیا مجھے ایکٹرز کا باس لگا دیں گے یا ایکزیکٹیوٹیو بنا دیں گے یہی میں کہتا ہوں اکسر تو مطلب بھائی میں نے جو کرنا تھا میں تو وہ ہی کروں گی نا ایم اگینسٹ ہم بکاوز اے ہی لائیڈ ہماری اتنا انڈاکٹرین کیا ہمارے اندر اتنے سالوں سے پہلے ان کو لانے والوں نے اور انہوں نے آکے تو مہر لگا دی کہ ایکچلی عوام ہے ہی بری وہ ڈیزارو ہی برے لوگ کرتی ہے بھائی کوئی برا نہیں ہوتا جتنی تباہی آپ نے مچائی اس سے تو بہت بہتر کام کر کے گئے ہیں پولیٹیشنز وہ اس ملک میں جتنی خرابی لے کے آ رہے ہیں اس وجہ سے میں ان کے اگینسٹ ہوں باقی انہوں نے میری کوئی بہنس نہیں چورائی بلکہ صحیح بات ہے کیونکہ آپ کا ایک اپنا یوٹیوب چینل تھا اس پہ سیٹائر سیٹائر جی تو وہ اس پہ لوگوں کو بہت اعتراضات اعتراضات اور پھر ہم نے میں ترینڈی ٹوائیس ہاں 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 نومی اب کوئی ان کی فیور میں نہیں بول رہا اب لوگ چپ ہو گئے ہیں اٹلیس اب گانیاں نہیں پڑھ رہے ہیں جب وہ چل رہا تھا آپ کا وہ سیٹائر والا پروگرام تو لوگوں کا کہنا اور ماننا یہ تھا کہ یہ اتنی خلاف کیوں ہے کیا وجوہات ہیں بس میری بھینسٹر آئی ہیں کہ آپ دوشی پارٹی سے اپوزیشن سے مل گئی ہیں اس لیے اپوزیشن سے مل کے میں نے کیا بن جانا ہے بھر لی یہ بتا دیں کیونکہ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ اپنے شروع کیا ای ای ایڈمائر ہم تو ان کے ساتھ شروع کیا تھا ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس شو سے وہ میں کسی اور کیے ساتھ کر رہی تھی انہوں نے مجھ سے وہ کہا کہ ہم یہ آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں میں نے کر لیا بس اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے تو لوگوں نے کہا کی چونکہ نجم صاحب کا تعلق نون لیگ سے ہے تو اس لیے افر صاحبہ ان کے بہاف یہ ساری باتیں کرتے ہیں دیکھو عمران خان کی برائی یا ان کو ان کی غلطیاں دکھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ اسوسیئیٹڈ ہوں تو یہ جو پھر الزام بازی یا جو بھی ان پر بوطان ہیں جو کہ خان صاحب کہتے ہیں تو آپ کے نزدیک وہ سارے غلط ہوئے وہ بلکل غلط ہوئے کیونکہ ابھی تک پروو یہ نہیں کچھ کر سکے تو کیا کریں اب مو سے آگ نکال کے دکھا دیں بھائی اب پروو تو ہو گیا کہ کچھ نہیں ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت میں رہتے ہوئے ادارے بہتر کیوں نہیں ہو سکتے کیونکہ جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنے کام سے کام نہیں رکھے گا تو کبھی بہتر ہی نہیں آئے گی ہمیں پرو پیس چاہیے ہمیں ایڈوکیشن چاہیے ہمیں سائنس چاہیے اگلے 30 یئرز میں انسان کا کام نہیں رہنا مشینوں نے اتنا ٹیک آور کر لینا انٹیلیجنس آرٹیفیشن انٹیلیجنس is the new revolution so please work for your country so آپ اس کے بھی اگر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ارتوگرال جیسے او بھائی جس کی ہسٹری ہماری سب کانٹیننٹ کی ہسٹری ہے ان لوگوں نے ہمیں انویٹ کیا تھا سمجھو شمجھو یہ فکشنل کیریکٹرز ہمیں نہیں چاہیے ہمیں سیاست سائنس تان چاہیے ان پہ بلاو یار اس وقت تو پوری پاکستان پورے پاکستان میں ایک میتھمیٹیشن ایک سائنٹس نہیں جو ورلڈ اوبر پہچانا جائے ہوتھ بوائی بیچارے ایک بولنا شروع ہے ان کی کیا حالت کر دی اس ملک نے ان کو سلوٹ ملنے چاہیے the kind of brains ہی ہے لیکن کیا کل بیٹھ کے آفتا اکبال نے ان کو ایتھیس کہہ دیا وہ کچھ بھی انسان کہہ دے ان کی جان خطرے میں ڈال دی تو خیر ان کی اپنا پوائنٹ ویو ہے ان کے حوالے سے میں تو ایسا گیس پول رہا ہوں you don't have to agree with me no 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 I'm not agreeing لیکن مجھے ایک بات بتائیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ابھی ایک سیریل بننے جا رہا ہے سلاہودین ایوبی کے نام سے he is not our hero لیکن پورے پاکستان کے فرقات کیونکہ انڈاکٹرین کی ہے انڈاکٹرین ہے جب سے پاکستان بنا انڈاکٹرین ہے ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں سب کانٹیننٹ سے کہ ہم تو باہر سے آئے تھے ہم تو گورے چٹے ہیں آہ نہیں بھائی یہ ہی کہ ہم کنورٹیڈ لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے سمجھو اس بات کو ہماری ہسٹری سب کانٹیننٹ کی ہے تلکی اس نوٹ آر ہسٹری لیکن وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تو کیا ہم مان جائے کہتے رہے وہ کہتے رہے وہ کہتے رہے اگر جڑا انہوں نے چند چڑا دیت ہے اور کی رہے ایفر شاہبہ اگر آفر آجائے نونڈی کی طرف سے تو پولیٹکس یہ ہم سے نہ ہو پائے گا never and i'm not qualified for that میں ایک ایکٹر ہوں میرا یہی کام ہے میرا یہی کریر ہے ہم that's all 99% تو جتنے سیاست دان ہے بگر غور سے دیکھا جائے اور ان کے شام کو پروگرام دیکھے جائے یہ تو 100% proven ہے کہ وہ ہم سے بڑے ایکٹر ہیں بھئی تو میں گندی ایکٹنگ کروں گی جا کی بہتر نہیں عزت سے گھری بیٹھی رہا ہوں بھائی 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 آپ نے سنی ہیں ایفر شاہبہ کی میں تو پوچھنا چاہ رہا تھا نعرہ کون سا لگانے ہماری مانگے پاکستان زندہ بار وہ تو ہمیشہ ہے لیکن میں سمجھا آپ کی کوئی پارٹی کا نعرہ کرا نہیں میری کوئی پارٹی نہیں میں آپ کی طرح ایک عام شہری کے طور پر یہ باتیں کر رہی آئے آئے یہاں لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں جی ویٹم بات پر جی سرکار اتنی لمبی بریک ایکٹنگ سے بخاص فجا دیکھو ہر انسان کی اپنی پرائیورٹیز ہوتے ہیں برکو ٹھیک بار آپ نے میں سے پچ پنی اور آپ نے کہا کہ میں نے مجھے اور مجھے اور مجھے تو تائیس چوبیس سال کی عمر میں میں عمر سے ملی اور چھبیس سال میں میری شادی ہو گئی شادی کے بعد مجھے پہلی یہ پروف کرنا تھا کہ میں ایک گھریلو بیوی بھی بن سکتا it was my priority میں وہ بننا چاہتی تھی and then I got pregnant پھر بچی چھوٹی تھی پھر اپنے پیک پہ چھوڑا اور پھر ماں کے رول سے سارٹ کیا لیکن وہ کرتے ہوئے بھی مجھے مزا نہیں آرہا so I think I've actually quit the show اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کا جو drama بن رہا ہے you're not happy with the content not at all میں ایک second year drama دیکھ بھی نہیں سکتی I'm sorry مجھے آپ جو مرضی کہہ دیں لیکن میری پسند کے میری پسند کے drama اس ملک میں نہیں بن رہے میں باہر کے drama دیکھتی ہوں even net بھی دیکھ لیتی ہوں ادھر بھی بہتر content آ جاتا ہے جب پاکستانی عوام بھی یہی سب کچھ دیکھ رہی ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں اور وہ بروڈکاسٹر اور وہ پروڈیوسرز بھی وہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں جو آپ دیکھ رہی ہیں تو پھر ہم اپنی speed اپنی pace اس اپنے ڈرامے کو کیوں نہیں ابھی تک بدل پا رہے ہیں کیونکہ ریٹنگز آ رہی ہیں ریٹنگز آ رہی ہیں ایفت جی جب ہر ایک کوئی awareness ہے کہ یہ وہ culture نہیں ہمارا جو دکھایا جا رہا ہے تو ریٹنگ آ کہاں سے رہی ہے بھی ہمیں indoctrin کیا گیا ہے ہمارے ذینوں میں یہی heroes ہیں یہی سب کچھ صحیح ہے and this is the priority کہ عوام کو بے فکوف بنائے رکھو اور دارن نے جو کرنا کرتا جائے تو آپ سمجھتے ہو کہ gradually with the passage of time the content will change eventually it will evolution تو ہوئے گی it has to it has to اور ان کا youtube کا program میں نے ازمینے بہت فولو کرتا میں سیٹائر بہت اچھا کرتا بھائی جن جو خواتین جو اندر سے کرڑی ہوتی ہے میں کب بولوں گی نہیں بول پاتی یہ بول دیتی اگر میں غلط بالکل صحیح گے رہے ہیں جو کوئی نہیں بولتا وہ میں بولتی ہوں یہ بتا یہ بات سچ ہے اکلمند آدمی وہ ہے جو اپنی بی بی سے زیادہ کمائے اور اکلمند عورت وہ ہے جو ایسا 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 نکالے what do you think دیکھیں بہت کچھ change ہوگے ہر ایک اپنی اپنی priority ہے یہ بچیاں جو آج کل جیسے میری بچی جوان ہو رہی ہے she wants to have a career first ہمارے زمانے میں اب دیکھیں یہی personal choice ہے مجھے ایک اچھا provider چاہیئے تھا as a husband ایفت جی آپ نے کہا ماشاءاللہ آپ کی بیٹی جوان ہو رہی ہے اللہ اس کا نسی بچھا گی ماشاءاللہ she is 21 آپ بوڑی کیوں نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ سب پوچھنا چاہتے ہیں کیوں کڑتی نہیں ہو نہیں نہیں کڑتی نہیں ہو ایفت جی آپ نے جس طرح ابھی کہا تو ایسا لگا کہ آپ کڑی ہیں جب ہی آپ نے نہیں پر غبار نکال لیا اچھا نکال لیا دیکھیں وہی والی بات ہے اکسر لوگ میرے حوالے سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اتنا نیگٹیو بولتے ہیں یا کڑتے ہیں جس کو اس ملک سے محبت ہوگی نی کڑے گا لیکن سر آپ سے بولتے نہیں ہے نیگٹیو آپ دیکھتے بھی نیگٹیو اور کڑنا کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں بہتر ہوں کیونکہ ہماری نسلوں میں آگے ہیں نومی کی آنکھوں کی انچورنس ہونی چاہیے بلکل سیریسلی آپ کی آنکھوں کی انچورنس ہونی چاہیے جب مو تھک جاتا وہ آنکھیں بولی ہوتی ہیں میرا پہلا دراما ایکٹر شورٹ فلم ہم کر رہے اور نومی اس کے ہیرو اور میں اہرون اور انہوں میری آنکھوں میں دیکھ کے بول دیا اللہ میرے تو پسینے کوئی سمجھ نہ آئے کہ میں بھول جاؤں جب میں نے بولنا اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پھر اس نے مجھے خود کہا کہ میرے کان کی طرف دیکھ کے بولا اور یہ سنتے بھی اچھا ہے مجھے کان کی طرف دیکھ کے بولا